ایس پی آر کے مطابق متعلقہ افسروں کے خلاف جی ایشکیو میں کارروائی ہوگی کشید آم اگر پر اشتہ سورتحال پر کابو پانے کے لیے آفیسرز نے کسی قدر جذباتی ردعمل کا مظاہرہ کیا ذمہ دار اور تجربہ کار آفیسرز کے طور پر انہیں ناپسندیدہ سورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا سورتحال سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئے بلاول بھٹو کا کراچی واقعہ پر آرمی چیف کے انکواری کا خیر مقدم کہتے ہیں جمبوری طریقہ یہی ہے غلطی ہو تو تحقیقات ہو اور ایکشن لیا جائے آرمی چیف کے فیصلے سے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوا فوج نے اپنا کام کر دیا سندھ حکومت بھی اپنے ریپورٹ دے مزدر اطلاع شبلی فراز کا مطالبہ کہتے ہیں فورسز میں خود احتسابی کے عمل کو سراحتے ہیں وقت پر ایف آئی آر درج ہو جاتی تو معاملہ اتنا پیچیدہ نہ ہوتا وفاقی حکومت کا گندم کی امدادی قیمت بڑھانے سے انکار صوبوں اور اتحادیوں کی تجاویز مسترد وفاقی قابینا نے گندم کی امدادی قیمت سولہ سو پچاس روپے فی من مقرر کر دی سندھ حکومت نے فی من گندم دو ہزار روپے مقرر کر رکھی ہے پرویز راہی کی زیرس ادارت اجلاس سے پنجاب سنلک خصوصی کمیٹی نے قیمت دو ہزار روپے فی من مقرر کرنے کی سفارش کی تھی قراجی سرکولر ریلوے کیوں فعال نہیں ہوئی سپریم گورڈ نے پاکستان ریلوے اور سندھ حکومت کو توہین عدالت کے نوٹس شاری کر دیئے عدالتی حکم پر کیوں عمل نہیں کیا گیا سیکیٹری ریلوے اور چیف سیکیٹری توہین عدالت کے مرتقب ہوئے اب باز صرف یہاں تک نہیں رکے گی ضرورت پڑی تو وزیراعظم اور وزیراعالہ سندھ کو بھی بلائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کو زار احمد کریمہ ایسی حکومت سے موض اچھی جس کے بدلے ذلت ملے آج پورا پاکستان جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور جالی حکومت کو بد دعائیں دے رہا ہے مریم نواز کا سطور کی علاقے چھو گا ہم نے جلسے سے خطاب کہتی ہیں عمران خان جس طرح آئے تھے اسی طرح جائیں گے گلگت کے عوام جان لیں حکومت جاتی نظر آ رہی ہے سیلیکٹرز صرف پاکستان کے عوام ہیں حکمرانوں کو گھر تک پہنچ رہیں گے عمران خان اور بوری وزیراعظم ہیں ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا منافقت کی ساری نشانیاں عمران خان میں موجود ہیں جنوری کے بعد اتحادیوں سے مل کر اسلام آباد میں حکومت بنائیں گے بلاول بھٹو کا اعلان کہا گلگت بلدستان کو جو حقوق ملے وہ پیپلز پاٹی میں دیئے سوبے کا وعدہ بھی پورا کریں گے وزیراعظم عمران خان آٹھ کروڑ سے زائد اساسوں کے مالک اندرونے اور دیرونے ملک کوئی کاروار نہیں اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں چار غر ملک کے اکاؤنٹس میں تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو تیس ڈالر اور پانچ سو اٹھارہ پاؤنٹس موجود ایک کرو نانوے لاکھ سے زائد کیش موجود وزیراعظم کے پاس دو لاکھ روپے کی چار بکریاں بھی ہیں فیروز والا میں اسی کے نال زمین کے عوض سات کروڑ سے زائد رقم کا ایڈوانس لے رکھا ہے غیر قانونی پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں سابق وزیراعظم نباز سریف اشتہاری قرار ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری لاہور کے احتساب عدالت کا سابق وزیراعظم کی جائداد بھی کرک کرنے کا حکم 26 نومبر تک جائداد کرکی کے حوالے سے ریپورٹ تلق خواجہ عمران عزیر کی انستازی دہشت گردی عدالت میں پیشی پولس کی طرف سے جسمانی ریمانٹ کے استعدام استرد عدالت نے جھو داروس کے لیے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا خواجہ عمران عزیر کا کہنا ہے قائدین سے اظہاری جگجہتی کرنے پر دہشت گردی کی دفعہ لگائے گئے مصطفیٰ کمال نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آرمی چیف سے یہ مدد کی اپیل کر دی کہتے ہیں حکومتوں کی ناہلی کے سبب آج کراچی کا شمار دنیا کے بدترین شہروں میں ہونے لگا تحریک انصاف کے دور میں رشوت اور کرپچن کے ریٹ بڑھ گئے عمران خان کو اپنے وزیراعظم بننے کا یقین ہی نہیں شہری رحمان کا علی امین گنڈاپور کے خواتین رہنماؤں کے خلاف نازیبہ ریمارکس پر اظہار تشویش وفاقی وزیر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں علی امین گنڈاپور کی تقریم پر تحریک انصاف کو کیوں چپ کا روزہ لگ گیا ہے کرونا سے پوری دنیا کی بائشت متاثر ہوئی وائرس سے نمٹنے کے لیے مسترکہ کوششوں کی ضرورت ہے عالمی برادری کو بتحد ہو کر کام کرنا ہوگا مزیراعظم عمران خان کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے ویڈیو لنکھ کتاب لاہور ملتان راولپندی کے قائع علاقوں میں سمارٹ لوگ ٹاؤن لاہور میں نیو مسلم ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن انارکلی اسکری الیون مزگ شاہدمن ڈی اچے پیز بی سیکس گلچن راوی کے مطابد علاقے ہاتھ سپوٹ کرا مادیکل سٹورز ہاسپیٹل گوشت سبزی کریانہ کی دکانے پیٹرول پام سندور سبسات سے شاہم ساتھ وجہ تک کھلی رکھنے کی اجازت باقی کاروبار بر موسمی کاف کے صدر چوہدری شجاعت حسین پانچوے روز بھی سرویسز ہاسپیٹل میں زیرہ علاہ سیجی سکین کرا لیا گیا چوہدری پرویز الہی مہنس الہی سمیت دیگر اہنما ہاسپیٹل میں موجود سابق چیف جسٹس ساکیب نصار آیاز صادق خواجہ ساد رفیق سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس اور راجہ عرشت حفیظ کی ہاسپیٹل آمر چاندری شجاعت حسین کی اعادت کی بنیفور نیوز کی بندش کا اکتر مہروز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے مہمو ملک گھر میں صحافیوں اور سلوک سلوک فائدی کا احتجاج سیاسی رحمہوں کا حکومت سے چینل کی نشیات فوری باحال کرنے کا مطالبہ مولانا عبدالگفور ہیڈری نے سینٹ میں مزمت کرارداد جمع کراتی تاگستان اور روز کی تربیلہ میں مجھترکہ فوجی مشکے جاری دی جی آئی اس پی آر کے مطابق انستاد دہشتگردی ڈریلز اور سکائی ڈائبنگ کی تیاریوں کا مظاہرہ کیا گیا کھیلوں کی سرگرمیاں بھی مشکوں کا حصہ آزربائی جان اور آرمینیا میں جنگ بندی معاہدہ آزربائی جان چھڑائے گئے علاقے واپس نہیں کرے گا جنگ بھی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا آرمینیا متناز علاقے سے اپنی فوج واپس بلائے گا آرمینیا کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یہ ایک تکلیف دے معاہدہ ہے